ڈیوٹیو فیملی آج آپ کو ٹرائیولنگ بلوگ بنا رہا ہے اور ٹرائیولنگ بلوگ میں ہم جا رہے ہیں کسور میرے ساتھ یہ ایسر بھائی ہے اور ابھی ہم نکلنے لگے ہیں کسور کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ بابا بلے شاہ سرکار کا خورس ہے وہاں پہ جاتے ہیں رستے میں ویڈیو شیئیو بناتے ہیں اور آپ لوگ سے بلوگ شیئر کرتے ہیں آج کا جو بلوگ ہے نا پیر بلے شاہ کے نام ہے اللہ حافظ کسور میرے پہ بائک پہ تین لوگ اور یہ ہے لاہور کا کنال روڈ کنال روڈ کی دوسری سیٹھ دکھاتے ہیں لاہور کا خوبصورت ترین روڈ کنال روڈ تو یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے پھر ہم وہاں سے پروز پر روڈ پہ ہوتے ہوئے سیدھا آ جائیں گے کسور روڈ یہ دیکھیں لاہور کے چیترے بھی سیٹوریکل پلیسز ہیں ان کے بورٹ پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ کنال روڈ ہے ساتھ میں کنال جا رہی ہے اور یہ روڈ جا رہا ہے تو چلتے ہیں تھوڑا سا آگے تو پھر ادھر سے کچھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ساتھ ہرکی لیکن پہلے یہاں پہلے یہاں پہلے ہم کسور سے تھوڑا سا مہنے ہیں مصطفہ بار یہاں پہ موسم بہت اچھا ہو گیا جیسے جیسے ہم پورس کے قریب پہنچ رہے ہیں تو موسم بہت ہی آلہ قسمہ ہو گیا میں آپ کو کنال بھی دیکھنا ہم کنال روڈ ہے یہاں پہلے دیکھیں ہم کسور کی ریج میں پہنچ چکے ہیں یہ کسور کی گرینریہ اور یہ کسور کی اوام یہ کسور کی چوک یہ کسور کی سلکے یہ کسور کی چوک وہ یہ ہے کسور کا چوک ہم آگے سے ہم تقریباً ٹھوڑا سا رہ گئے ہیں کسور کی اوام اور ڈسٹرک کسور ابھی پہنچتے ہیں ادھر دربار پہ تو وہاں بہت ہوتی ہے ملاک ہم کسور کی اوام پہنچتے ہیں کسور کی آپ دیتے ہیں پہلے نہیں پہلے جا اور اب یہ کسور کا مین روڈ ہے جو شہر کا اب اس کو بہتا ہے اب آپ جائیں گے سیدھا یہاں سے دربار کی طرف دربار کریم کی طرف آگے یہ کسور کا مین روڈ اس کا پتہ کوئی نہیں کسی نازم کر جانے اس کو ہم پہنچتے ہیں کسور اور اب دربار کی طرف جا رہے ہیں ہم بزار میں یہ کسور کا مین بزار ہے تو دربار شریفی جو نا کئی مین کے اندر ہی سینٹر میں بنایا ہوا تو یہ تھوڑا سا بزار کا سی ہے پیچھے پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں موبائل شاپس کافی زیادہ یہاں پہ کمپیٹر ساپ اور موبائل کی زیادہ شاپس یہاں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں کسور سیٹی کسور کا سٹریٹ بھیو وہ اب لوگوں میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جڑا شاپس بھی ہیں فریج جدیو گھرا بھی لگے ہوئے ہیں یہاں سے جدیو گھرا بھی لگے ہوئے ہیں یہاں سے ہم درباشری پہنچتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ سامنے نظر آرہا ہوگا یہ ہے حضرت بابا بولشا سرکار کا دربار تو ابھی ہم باہر کھڑے ہیں تو ابھی جاتے ہیں اندر حالت تھوڑی سی گڑ بڑ ہوگی ہے یہاں پہ نا کابی خواب بس آئے مارش پیچھے ہوئی یہاں پہنچتے ہیں کبھی ہم جاتے ہیں درباشری کے اندر پہر کا پانی پینے لگے ہیں یہ دیکھیں درباشری کے اندر پہنچ چکے ہیں آہاتے کے اندر اور ابھی ہم جا رہے ہیں آگے پیچھے سیکیورٹی تھی چیک کروا کے سارا معاملات اور ابھی انہوں نے تنبو گرہ پہنچتے ہیں ابھی ہم بلکل درباشری کے اندر پہنچنے والے ہیں درباشری کے اندر پہنچ چکے ہیں ہم درباشری کے اندر سب سے پہلا پڑا ہوتا ہمارا ہوا یہاں پہ لنگر کے اوپر تو لنگر کھائیں گے یہاں چلتی ہم کھانا گری کھانا گری پہلی دفعہ جو آئے ہم اس وجہ سے سمجھ نہیں آرہی اتنا بڑا درباہ ہی تنی بڑی جگہ پہ لنگر والے پیچھے تھوڑا سا یہ آئے تھے ہی ایسا بجرہ پانچ سا پہلے آئے تھا لیکن اب بول گیا ہم لنگر کا پیچھے معاملات ابھی ترہا سا ٹائم لگنا تھا تو میں ہم نے سو چاہا کہ اسے قبر کر لیتے ہیں ابھی جی ہم لائن میں لائن وائز جا رہے ہیں اندر چیکنگ کرواتے ہوئے لائن وائز یہ دیکھیں جی یہاں سے لائن جا رہی ہے اب ہم نے یہاں پہ جوتے رکھوانے ہیں ٹکٹ ہوگی اس کی بھی چلو جی یہاں پہ جوتے رکھوانے ہیں یہ جوتوں کا نظام ہے سارا اور واقع یہ سامنے دربار پہ عوام یہ عوام انہیں لگے ہیں سببیل کیا سین بنتا ہے ابھی دیکھتے ہیں جی ہم سارا کچھ کرنے کے پاس جوتے رکھوانے کے پاس دربار شیف کے اندر آ چکے ہیں پیچھے کافی زیادہ راشہ بھی صبح صبح کہہ رہا ہے دوپہر کا ٹائم ہے ہمارے جو پاؤں ہیں بلکل گرم ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ برش تپا ہوگا تو ابھی ہم جا رہے ہیں دوسری طرف جو دمار پڑھ رہی ہے تو دمار کے ایک لیدہ سی ویڈیو کنا ہوگا آپ لوگوں کے لئے اللہ اللہ ہم موسیقی